فرنس یہ ہے 1200 سال پرانی مسجد جس کا نام سمارہ مسجد ہے یہ مسجد عراق کے سمارہ شہر میں ہے اس مسجد کو ابباسد ڈینسٹی کے وقت کے رولر المتوکل نے 851 میں بنوایا تھا یہ مسجد اس وقت کی سب سے بڑی مسجد تھی یہ مسجد 37,210 اکڑ کے ایریا میں بنی ہوئی ہے جہاں ایک بار میں قریب 80,000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اس مسجد کا سب سے اٹریکٹیف پارٹ اس کا سپائرل شیو والا مینار ہے جس کی ہائیر 52 میٹر اور چوڑائی 33 میٹر ہے مینار کے اوپر جانے کے لیے گھماودار شیڑی بنی ہوئی ہے اس سے بنانے کا من پرپس مینار کے اوپر جا کر آزام دینے کا تھا اس مسجد کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ پوری مسجد بیگڈ برکس یعنی کے پکی ہوئی ایٹ سے بنی ہوئی ہے ابھی کے ٹائم میں اس مسجد کا صرف مینار اور چار دیواری ہی بچا ہوا ہے کیونکہ 1248 میں مونگولوں نے عراق پر جب حملہ کر آ تھا تو اس مسجد کا ایک بڑا پارٹ توڑ دیا تھا اور پھر 2003 میں امریکی سینہ نے اس مسجد کو کافی نقصان پوچھایا تھا